آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات موٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ تفصیلات میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں موٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ تفصیلات میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں موٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ تفصیلات میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شروع میں یہ چادرگھاٹ پولیس سٹیشن بے گم پیٹ پولیس سٹیشن چکڑپلی پولیس سٹیشن ہیدر آباد کمیشنر ایٹ میں اور اس کے ساتھ لبی نگر راجپوڑا کمیشنر ایٹ میں یہ اپنا پروپٹی اوفینسے شروع کیا مارچ 2016 میں یہ دونوں اکیوز پہلی بار ارسٹ ہوئے چادرگھاٹ پولیس سٹیشن میں جس میں کی سکس پروپٹی اوفینسز میں ان کا ایوالمنٹ تھا اس کے بعد ان کے اوپر پیڈی ایکٹ بھی لگا اور چادرگھاٹ پولیس سٹیشن ان کو ارسٹ کر کے چنچل گوڑا جیل بھی بھیجی جون 2017 میں پھر یہ جیل سے ریلیز ہوئے اور اس کے بعد راجیب گاندی انٹرناشنل ایئرپورٹ شامشاباد راجکوڑا کمیشنر ایٹ میں اور نالگوڑا ون ٹاؤن پولیس سٹیشن میں یہ اپنا کرائنگ شروع کیے اس سلسلے میں ان کو تین سال کا کنوکشن بھی ملا جو کہ 184 by 2017 اوف نالگوڑا ون ٹاؤن پولیس سٹیشن کا کیس تھا اس کے بعد اپریل 2018 میں جب یہ جیل سے اس کی چھٹی ملی تو یہ سکندر آباد سٹیشن میں آنے کے بعد پھر یہ اپنا پورانا جنجر اور گارلک کا کام شروع کیا اور اس کے بعد کچھ سمیں کے بعد دوبارہ یہ کرائنگ ورڈ میں گیا اپنے پلان کے حساب سے یہ لازٹ ویک ڈیسمبر میں 2018 میں ریکی کرنے کے بعد رامچندرہ پولیس سٹیشن رامچندرہ پولیس سٹیشن لیمٹ میں بگ سی شو روم میں یہ چھوڑی کا کام کیا on the intervening night of 28 ڈیسمبر 2018 اور اس چھوڑی میں یہ 35 کاشتری سیل فون سیمسن ویو اور دوسرے کمپنی میمری کارٹ یہ سب کا چھوڑی کیا سٹی پولیس کے طرف سے آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ ہیدراباد سٹی پولیس ٹیکنالوجی میں کنٹری میں نمبر ون ہے ہیدراباد شہر آج اگر ہندوستانی میں نہیں دوسرے جگہ میں ابھی اگر اس کا اچھا نام ہو رہا ہے تو اس کا ایک کارن یہاں بھی ہے یوز آف ٹیکنالوجی اور یہ یوز آف ٹیکنالوجی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں خاص کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بہت سارے اپلیکیشنز پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے لانچ ہوئے ہیں جس میں ایک ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے ہاک آئی یہ ہاک آئی ایک بندل آک اپلیکیشن ہے جس کے تحت بہت سارے اپلیکیشنز ہیں اور اس میں یہ سٹیزن فرنڈلی اپلیکیشن ہے جس میں ہمارے ہیدراباد شہر کے لگ بھگ 9 لاکھ سٹیزنز آلریڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بینیفٹ کر رہے ہیں پریس کے طرف سے میڈیا کے طرف سے ببلک کو ایک اپیل کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ لوگ اپنے فون پر جو بھی آپ کے پاس سمارٹ فون ہے ہاک آئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریے اور اس میں بہت فیچرز ہیں اس سے آپ کے سیفٹی سیکیورٹی آپ کے پروپرٹی کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت فائدہ ہوگا تو ایک اپلیکیشن ہمارے ہاک آئی میں ہے جس میں موبائل فون کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اگر آپ کوئی پرانا سیکنڈ ہینڈ موبائل فون خرید رہے ہیں تو آئی ای ای آئی نمبر کے طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو فیچرز ہیں اس کے پاس ایک ڈیٹا بینک ہے پورے فون کا جو چوری کیا ہوا فون ہے تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ سیکنڈ ہینڈ فون جو خرید رہے ہیں وہ جنویل پروپرٹی ہے یا کسی کے چوری کا پروپرٹی ہے پچھلے دو مہینے میں ہمارے آئی ٹی سیل سی پی آفیس میں جو ہمارا آئی ٹی سیل ہے اس کے انچارج ہیں ہمارے سینئر آفیسر انسپیکٹر راجہ بینکر ٹری ان کے لیڈرشپ میں کنٹینیوارسلی ہم لوگ منیٹر کرتے رہتے ہیں کہاں چوری ہوا کیا ہوا اور اس میں لگوک 24 موبائل فونس کا رکوری ہوا ہے جو آج ہم لوگ اس میں سے جو ہمارے سیٹیزنز یہاں آئے ہیں ان کو ہینڈ آوبر کریں گے یہ ٹوٹل لگوک دو لاکھ سے زیادہ کا پروپورٹی ہے ایک چیز اور آپ لوگوں سے آج میں کہنا چاہوں گا ہیدر آباد سیٹی پولیس سرویلنس کے ماملے میں کنٹری میں نمبر ون ہے شاید ہی کوئی سیٹی ہے ہندوستان میں جہاں زیادہ سی سی ٹی بھی کیمرہ مونیٹرین کے لیے ہے آج کے اس پریس میٹ میں میڈیا کے طرف سے پبلک کو میں اپلی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بزنیس سینٹر ہو ایڈوکیشن سینٹر ہو سپورٹ سینٹر ہو یا ریسیڈنشیل کالنی ہو آپ اپنے طرف سے نینو سہیتم کے پروجیکٹ کے اندر میں کیمرہ لگائیں اور اپنے آپ کو اپنے ایریا کو اپنے نیبر ہوت کو سیخ بنائیں ہم لوگ سٹی پولیس کے طرف سے ایک پولیس اسٹیشن ویوینگ سینٹر پی ایس بی سی کا اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں ہیدر آباد میں ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹی لار نورڈر پولیس ٹیشن ہے جس میں آلڈی تھرٹی فور پولیس اسٹیشن میں یہ پولیس اسٹیشن ویوینگ سینٹر آلڈی فنکشن ہی کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے ہیدر آباد اتنا بڑا شہر جس کا 630 سکوائر کلومیٹر ایڈیا ہے اس میں پورے فیسیلیٹی کا مونیٹرنگ ایک جگہ کرنا اتنا زیادہ کنوینیٹ بھی نہیں ہے اور پریکٹیکل بھی نہیں ہے اسی لیے جو بھی پولیس اسٹیشن ویوینگ سینٹر ہے وہ اپنے ایڈیا میں انڈیپینڈنٹلی اپنے ایڈیا کا مونیٹرنگ خود کریں گے اور اس پروجیکٹ میں ہمارے آئی ٹی سیل کے طرف سے ہر پولیس اسٹیشن میں ایک ٹیم رہے گا میں یہ ٹی نی ہو گیا اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں ریمیننگ ٹی سکس پولیس ٹیشن میں پچھلے آنے والے دو سے دھائی مہینے کے اندر ہم لوگ یہ ٹی نی پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے جس سے ہیدراباد سٹی پولیس ہیدراباد شہر کو ایک وچ کا امبریلا کمپلیٹ پروٹیکشن آف امبریلا ایک وچ کا امبریلا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آف ڈیٹ ملتے رہیں